بھائیو بھائیو یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا صحابہ اکرام ہمارا اہل السنہ والجماع کا یقیدہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو جن آنکھوں نے دیکھا ایمان کی حالت میں اور افات پائی ایمان کی حالت میں صحابہ اکرام جن کو ہم کہتے ہیں جہنم کی آگ ان کے اوپر حرام ہے لیکن رب زلجلال کے خوف سے رب زلجلال کے ڈر سے وہ لرزہ پر اندام رہتے تھے حضرت عثمان غنی روتے روتے چہرے پر رونے کے نشان بن جاتے تھے خبرستان کی جب سیارت کرتے تھے گزرتے تھے ہفتہ ابو پکر صدیق سہراؤں سے راستوں پر گزرتے کہتے ہیں کاش میں یہ گھاس ہوتا کاش میں یہ گھاس ہوتا مجھ سے حساب و کتاب نہ ہوتا یہ خوف کا عالم تھا جبکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے لئے جنت کی خوشخبریاں بشارتیں عرشوالہ دے رہا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ان کے خوف کا عالم یہ تھا حد لیکن اللہ سے اسی طرح سے امیدیں بھی تھیں ہفتہ امر بن خطاب کے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارہ و تعالیٰ ساری دنیا کو جنت میں جانے کا حکم دے دے اور ایک شخص کو جہنم میں جانے کا حکم دے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں ہی نہ ہوں کہ اللہ مجھے جنت میں خوف کا یہ عالم ہے اور اللہ سے امید کا عالم کیا تھا کہ اللہ ساری دنیا کو جہنم میں جانے کا حکم دے دے اور صرف ایک بندے کو جنت میں جانے کا حکم دے تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں تو اللہ سے صرف ڈرنا نہیں ہے اللہ سے امیدیں بھی رکھنا ہے اللہ سے امیدیں بھی رکھو اور اللہ سے ڈیرو بھی یہ دونوں چیزیں جس کے دل میں صرف ایک چیز ہو وہ کافر ہے صرف امید ہو اللہ غفور رحیم ہے بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ غفور ہو اللہ قہار و جبار بھی اللہ قہار و جبار بھی ہے اس سے نہیں رہتے صرف غفور رحیم وہ بھی کافر ہے صرف امیدیں امیدیں رکھیں اللہ سے نڈرے اور صرف اللہ سے ڈیرے اور اللہ سے امید نہ رکھیں وہ بھی کافر اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ سے خوف بھی ہو اور اللہ سے امیدیں بھی ہو سمجھ آئی کی نہیں آئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو اللہ حضو جل کی معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم سب سے پہلے اللہ کیا ہے اللہ کی شان کیا ہے اللہ کی توحید کیا ہے اللہ کے مطالبات کیا ہیں اللہ کے احکام اللہ کے اللہ کو ہم کیوں مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا دینے والا ہے وہ کتنی طاقتوں کا مالک کتنی قوتوں کا مالک اللہ حبیل میں ایک بات بتا کے اپنی بات آگے بڑھوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مانگتے مانگتے اللہ سے تھک جاؤ گے لیکن اللہ کا خزانہ اتنا بھرا ہوا ہے اتنا بھرا ہوا ہے کہ وہ تمہیں دیتے دیتے کبھی نہیں تھکے اور پوری کائنات کو جتنا بھی دیتے وہ جس طرح سمندر کے اندر سے ایک چڑیا چونچ سے پانی نکالتی ہے تو اس کی چونچ میں کتنا پانی آئے گا چند قطرے آئیں گے جس طرح وہ چند قطرے سمندر کے اندر کمی نہیں کر سکتے اسی طرح اللہ پوری دنیا کو نماز دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی ایک بات بتاؤ کوئیے میں تم ڈوب رہے ہو یا کسی دلدل میں پھسے ہوئے ہو وہاں پر دو طرح کے لوگ بیٹھے ہیں آپ چلا رہے ہو مجھے بچاؤ دو طرح کی رسیاں ڈالی گئیں ایک مضبوط اور موٹی رسی ڈالی گئی یا لوہر ڈالا گیا سپوز مان لو اور ایک باریک سا دھاگہ ڈالا گیا یا ستری ڈالی گئی باریک سی تو آپ کس کو پکڑو گے بولو کس کو پکڑو گے موٹی رسی پکڑو گے یا ستری کو پکڑو گا آئے موٹی رسی پکڑو کیوں جان بچانی ہے نا جان بچانے کے لیے تمہیں یقین ہے کہ یہ موٹی رسی ہمیں اوپر تک پہنچا لے گی اور یہ موٹی رسی پکڑ لیں گے ہماری جان بچ جائے گی جان بچانے کا آپ کوئی کی اتنی فکر ہے کہ آپ اپنے دماغ سے یہ فیصلہ کرتے ہیں مضبوط ہے یہ موٹی ہے اس لیے اس رسی کو پکڑ لو اور آج جو باریک باریک رسیاں پکڑ پکڑ کے بیٹھے ہو جن کے بارے میں تمہیں نجات کا کوئی فرق پتہ نہیں ہے کہ وہ خود بھی رسی اوپر جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی وہ اندر ہی ٹوٹ کے گر جائے کوئی بھروسہ نہیں اور وہاں موٹی رسی بھی ہے تم اسے چھوڑ کر تم باریک باریک رسیاں پکڑ پکڑ کر کے ڈیڑ ڈیڑیڑ کی مسجدیں بنا کر اپنے دلوں میں بغز اپنے دلوں میں حسد اپنے دلوں میں کینے اپنے دلوں میں کپٹ اپنے دلوں میں نفرتیں رکھتے ہو مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہو یہ بتلاو یہ کہاں کی ہوشیاری اور کہاں کی خلمن دی ہے یہ حقیقت کی نہیں بولو بھئی ہمارے تمہارے دل کیوں نہیں ملتے اس لیے کہ آپ سیدھے کوئے ہم سننی ہیں تم آبی ہو یہ کیا چکر ہے سننی آبی یہی ہے شیطانی چکر یہی ہے فتنہ یہی ہے شیطانی چکر ہم تم سے کیوں نہیں ملتے بھائی تم ہنفی ہو شافی کئی تگڑے ہیں ایک ہی تگڑہ ہو تو بات کیا جائے یہاں تو بہتر تگڑے ہیں جو نبی سرازل میں فرمائے امت پٹی ہوئی ہے ہے نہیں کفر پیٹ رہا ہے کٹ رہا ہے نوچ رہا ہے اور تم یہ دس بیٹھ کے بھی نہیں مل سکتے اس چھت کے نیچے پزورو بیٹھے ہو لیکن دلوں کے اندر نفرتیں ہیں قدورتیں ہیں میں بیان کر رہا ہوں نجانے نجانے دلوں میں نجانے کتنے لوگ نجانے کیا کیا سوچ رہے ہوں گے یہ شیخ مقصود دیتے تو اچھا ہوتا ہے یہ پتری کہاں سے آگے بیچ میں فتنے ڈال رہا ہے بھائی میرے یہ وہ انجیکشن ہے جس سے درخت پھلاور ہو جائے گا صرف پانی ڈالنے سے درختوں میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہم تمہیں میٹی میٹی اچھی اچھی باتیں بتلاتے رہیں اخلاق مند بنو نماز پڑھو روزے رکھو چوری نہ کرو گھٹیائی نہ کرو گیبت نہ کرو چھوڑی بڑی اچھی باتیں یہ وہ پانی ہے جس سے درخت موڑا تو ہوگا پتیاں نکلیں گی لیکن جب تک میں وہ کیلے مار کی دوا لائیا ہوں کیلے مار کی میں کیلے مار کی دوا رکھتا ہوں میں کہتا ہوں وہ کیلے مارو وہ شرک مارو وہ بیدات مارو سمجھ رہے ہیں تب تم پھل کھا سکتے ہو ورنہ پھلوں کی توقع ہو اور پھل جنت ہے پھل کیا ہے نماز کا پھل کیا ہے روزے کا پھل کیا ہے ایمان کا پھل کیا ہے اور جب ایمانی میں کیلے لگا ہوا تو پھلائے گا جنت ملے گی خلاص لاک لمبی داڑیاں کر لو چگے بڑھا لو گترے لگا لو چماغ مادلو اللہ میں بن گے پھرو مقرر بن جاؤ تقریب بن جاؤ کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں سب سے پہلا عائل میں یہ ہے اور یہی وہ چیز ہے کہ باری باری رسیاں پکڑ پکڑ کے بیٹھے ہیں کس نے کہا بھائی ہمارے حضرت نے ورمایا وقالت کر رہا ہے جھوٹے کی جھوٹے کی جھوٹی وقالت کس نے کہا ہمارے مولانا نظام نگا ہمارے پیر صاحب نے فرما ہمارے سجادہ صاحب نے فرما ہمارے فلانے کے خلیفہ مجاز وہ فلانے حضرت کے فلانے حقیب کے فلانے طاقب کے وہ فلانے سے بیعت انہوں نے لی اس کے ان کے ہیں ٹھیک آپ محترم ہیں معزز ہیں ٹھیک ہے بھائی لیکن یہ سب باریک رسیاں ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے موٹی رسی کیا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا موٹی رسی حبل اللہ حبل کیسے کو کہتا ہے بولو اللہ کی رسی حبل اللہ اللہ کی رسی اللہ کی رسی کیا ہے امام شافی اللہ کی رسی میراج ربانی اللہ کی رسی شیخ محصول صلی اللہ کی رسی اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے اللہ کی رسی سنت رسول اللہ ہے اگر امام شافی اگر امام حمد بن حنبل اگر امام مالک اگر امام فلانی فلانی اگر اللہ کی رسی لا رہے ہیں مضبوط تو پھر ہم وہ رسی پکڑیں گے اگر اللہ کی رسی نہیں لا رہے ہیں پتلی پتلی رسیاں لا رہے ہیں تو ہم پکڑیں گے بولو کوئیں کے اوپر کھڑا ہوا تصویر موٹی موٹی قرآن کتاب سب دکھا رہا پکڑ لائے باریک رسی میرے پاس کتاب ہے قرآن ہے لیکن ایک درمنڈا بچارہ موٹی رسی ڈال کے ویٹا ہے اس وقت تمہیں اس کی داڑھی درمنڈی پنی نہیں نظر آئے گی کہ وہ درمنڈا ہے چھوڑو ہم اس کی رسی نہیں پکڑیں گے یہ دیکھو حضرت بالکل جبریل امین سے مصافحہ کر کے آ رہے ہیں انہی کی رسی پکڑ لو باریک نکل جائیں گے واللہ نہیں پکڑو گے واللہ نہیں پکڑو گے کیوں جان بچانا ہے جان کی تمہیں اتنی فکر ہے پر ایمان کی تمہیں قطان فکر نہیں ایمان جائے جس کے پیچھے چولے بار میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر وہ فلانے وہ فلانے وہ فلانے تیہتر فرق